حکومت نے آورسیز پاکستانیوں کو انٹرنیٹ ووٹنگ کا حق دینے کا فیصلہ کر لیا بائیومیٹرک اور انٹرنیٹ ووٹنگ کا عملی مظاہرہ دیکھنے کے بعد سسٹم منظور کر لیا گیا وزیراعظم کے معاون خصوصی زلف بخاری نے کہا آورسیز پاکستانیوں کا درینہ مطالبہ بہت جلد پورا کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ حکومت نے آورسیز پاکستانیوں کو انٹرنیٹ ووٹنگ کا حق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے بائیومیٹرک اور انٹرنیٹ ووٹنگ کا عملی مظاہرہ دیکھنے کے بعد سسٹم منظور کر لیا گیا وزیراعظم کے معاون خصوصی ظلف بخاری نے کہا اوبرسیز پاکستانیوں کا درینہ مطالبہ بہت جلس پورا کرنے جا رہے ہیں سسٹم منظور کر لیا گیا وزیراعظم کے معاون خصوصی ظلف بخاری نے کہا اوبرسیز پاکستانیوں کا درینہ مطالبہ بہت جلس پورا کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کو انٹرنیٹ ووٹنگ کا حق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے بائیومیٹرک اور انٹرنیٹ ووٹنگ کا عملی مظاہرہ دیکھنے کے بعد سسٹم منظور کر لیا گیا وزیراعظم کے معاون خصوصی ظلف بخاری نے کہا اوورسیز پاکستانیوں کا درینہ مطالبہ بہت جلس پورا کرنے چاہ رہے ہیں سسٹم منظور کر لیا گیا وزیراعظم کے معاون خصوصی ظلف بخاری نے کہا اوورسیز پاکستانیوں کا درینہ مطالبہ بہت جلس پورا کرنے چاہ رہے ہیں تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کو انٹرنیٹ ووٹنگ کا حق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے بائیومیٹرک اور انٹرنیٹ ووٹنگ کا عملی مظاہرہ دیکھنے کے بعد سسٹم منظور کر لیا گیا وزیراعظم کے معاون خصوصی ظلف بخاری نے کہا اوورسیز پاکستانیوں کا درینہ مطالبہ بہت جلس پورا کرنے چاہ رہے ہیں سسٹم منظور کر لیا گیا وزیراعظم کے معاون خصوصی ظلف بخاری نے کہا اوورسیز پاکستانیوں کا درینہ مطالبہ بہت جلس پورا کرنے چاہ رہے ہیں تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کو انٹرنیٹ ووٹنگ کا حق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے بائیومیٹرک اور انٹرنیٹ ووٹنگ کا عملی مظاہرہ دیکھنے کے بعد سسٹم منظور کر لیا گیا وزیراعظم کے معاون خصوصی ظلف بخاری نے کہا اوبرسیز پاکستانیوں کا درینہ مطالبہ بہت جلس پورا کرنے جا رہے ہیں سسٹم منظور کر لیا گیا وزیراعظم کے معاون خصوصی ظلف بخاری نے کہا اوبرسیز پاکستانیوں کا درینہ مطالبہ بہت جلس پورا کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کو انٹرنیٹ ووٹنگ کا حق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے بائیومیٹرک اور انٹرنیٹ ووٹنگ کا عملی مظاہرہ دیکھنے کے بعد سسٹم منظور کر لیا گیا وزیراعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری نے کہا اوورسیز پاکستانیوں کا درینہ مطالبہ بہت جلس پورا کرنے چاہ رہے ہیں